دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ہونڈا سی دی ایک سو دس ڈرین ڈیلیکس کے بارے میں پوری ڈیٹیل اس ویڈیو میں آپ کو دینے والا ہوں اور دو ہزارو بائیس میں ابھی کس پرائز میں یہ بائیک آپ کو جو ہے وہ مل رہی ہے اور کتنی کتنی چھوٹ پر جو ہے وہ بائیک آپ کو مل سکتی ہے سارا کو جو آپ کو بتانے والا ہوں تو ویڈیو کو انت تک دیکھتے رہیں دوستو اس ویڈیو میں پوری ڈیٹیل آپ کو اس بائک کی میں دینے والا ہوں تو لاشت تک ویڈیو کو دیکھتے رہیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے اس کی ہیڈ لائٹ سے دوستو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جو اس کا فرنٹ ہے وہ پہلے کی طرح سیم ایز آرڈ ہے تو یہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس میں کوئی بھی چینجز جو وہ نہیں کیے گئے ہیں جو مین چینجز ہے دوستو وہ اس کی ہیڈ لائٹ میں ہے جو لائٹ ہے دوستو ابھی اس کی جو لائٹ ہے وہ ڈی سی لائٹ کر دی گئی ہے اے سی لائٹ سے ڈی سی لائٹ کر دی گئی ہے پہلے جو لائٹ تھی وہ اس کی اے سی لائٹ تھی ابھی ڈیریکٹ یہ لائٹ جو ہے وہ آپ کی جلتی ہے دوستو اس کے فیول ٹینک کے ڈیزائن میں یا گرافک میں جو ہے وہ کوئی بھی چینجز نہیں کیے گئے ہیں سیم ایز آرڈ ہیں تو وہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اور اس کا جو فیول ٹینک ہے سیم پہلے جیسا ہی ہے کوئی بھی یہاں پر بڑا بدلاو جو ہے وہ نہیں کیا گیا ہے وہ آپ یہاں پر سب کچھ دیکھ سکتے ہیں گرافک وغیرہ اور پیچھے کا بھی سارا سسٹم میں آپ کو جو دکھانے والا ہوں تو لاشٹ تک ویڈیو کو دیکھتے رہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دوسری سائٹ سے بھی میں گرافکس جو آپ کو دکھا رہا ہوں سیم ایز پریویس ہے جو یہ دوستو دیکھنے کے لئے مل جاتی ہیں اس کے کلرس کے بارے میں بھی آگے آپ کو بتاؤں گا کتنے کلرس اس بائک میں دیکھنے کے لئے مل جاتے ہیں اور اس کا ابھی کے فیلال کے ایک شور روم جو قیمت ہے وہ کیا ہے اور دلی کے پرائز کے حضاب سے آپ کو بتاؤں گا جو اس کی اونڈ پرائز ہے وہ کیا ہونے والی ہے تو ویڈیو کو لاشٹ تک دیکھتے رہیں چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے دوستو یہاں پر بیچ میں گرافک آپ اس کے دیکھ سکتے ہیں سی ڈی ڈی لیکس ایک سو دس سی سی لکھا ہوا ہے ڈریم ڈی لیکس اور یہاں پر نیچے دیکھ سکتے ہیں بی اے سکس لکھا ہوا ہے اور یہ آپ بالکل کلوزلی دیکھ سکتے ہیں گرافک کتنے جبردست جو وہ لگ رہے ہیں اوپر سے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جو اس کے جو دوستو شیسے وغیرہ ہیں تو وہ کیسے یہاں پر دیکھ رہے ہیں ہورن کا بٹن وغیرہ ساری کچھ چیزیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بھی آپ کو دوستو بی اے سکس کا آئی تھری ایس موڈل جو دیکھنے کے لیے مل جاتا ہے اور جو دوستو آپ کو میٹر مل جاتا ہے وہ بھی انالوگ یہاں پر دیکھنے کے لیے مل رہا ہے اور نیچے آپ انجن دیکھ سکتے ہیں انجن کو بہت زیادہ چینج جو وہ کیا گیا ہے انجن کا پورا لک جو وہ بدل دیا گیا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی سیلور کلر میں یہ انجن آپ کو دیکھنے کے لیے مل رہا ہے اور جو دائیمنشن ہے اس کی وہ بھی آپ کو تھوڑی بدلی ہوئی نظر جو وہ آ رہی ہوگی پریویس میں آپ کو دکھانا چاہوں گا فوٹو کے تھرو باقی نیو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اور دوستو اس کے سائیلنسر میں بھی کوئی چینجے جو وہ نہیں کیے گئے ہیں یہ بھی سیم ایز آلڈ ہے اور نیچے کی طرف آپ بریک وغیرہ جو وہ دیکھ سکتے ہیں تو جو بریک وغیرہ دیکھنے کے مل جاتے ہیں آپ کو ڈرم بریک دیکھنے کے مل جاتے ہیں وہاں پر بھی کوئی بڑا چینجے جو نہیں کیے گئے ہیں سیم ایز آلڈ ہے اور کچھ جو بھی بدلہ کیے گئے ہیں وہ سارا کچھ آپ کو بتانے والا ہوں انجن کی جو دوستو کیپیسٹی دی گئی ہے وہ ایک سو دس سیسی جو دی گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور جو اس کا مائلیج ہے دوستو دی گئی ہیں اور اس کا پلاسٹک جو دوستو بڑھا دیا گیا ہے جو باکسز وغیرہ ہیں وہ کچھ انکریس کر دیا گئے ہیں یہ سب کچھ یہاں پر بلکل دیکھا رہا ہوں پورا ویڈیو کو انت تک دیکھتے رہے ہیں لاشت تک ویڈیو کو دیکھنے کے پوری جان کریں آپ کو اس ویڈیو میں جو مل پائے گی پرائز کے بارے میں بھی آپ کو بتانے والا ہوں پہلے اس کا جو پوری آگے سے پیچھے تک کی دیمنیشن ہے وہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں سیٹ وغیرہ کا پورا ڈیزائن آپ بلکل ایک بار کلوز لی دیکھئے اور یہاں پر جو دوستو چین کا کور ہے وہ بھی بلکل پورا پیور پلاسٹک آپ کو مل جاتا ہے کچھ چیزیں جو دوستو ڈاؤن گریڈ کی گئی ہیں یعنی جو اس کا گرافک ہے کہنے کا مطلب جو چیزیں لگی ہوئی ہیں جو کی ادر بائکس میں آپ کو لوہے کیا سٹیل کی دیکھنے کے لیے ملتی ہیں تو وہاں پر ان چیزوں کو جو ہے وہ پلاسٹک میں ابھی کر دیا گیا ہے تو یہ تھوڑا سا ایک ڈاؤن گریڈ ہم اس کو جو ہے وہ بول سکتے ہیں جیسے کی معنی ہے اگر آپ جو دوستو اس کا پرفومنس کے حساب سے یا ویلیو فور منی کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو جو ابھی پورا آپ کو ڈیزائن ملتا ہے وہ کافی اچھا ملتا ہے لیکن کچھ کچھ چیزیں یہاں پر آپ کو ڈاؤن گریڈ دیکھنے کے لیے جو ہے وہ مل جاتی ہیں پریویئس بائک سے شیٹ کا آپ دیکھ سکتے ہیں کافی لمبی شیٹ آپ کو یہاں پر دیکھنے کے لیے جو ہے وہ مل جاتی ہے پیچھے آپ کو یہ ٹیل آپ اس کی جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں ٹیل کی لائٹ وغیرہ سب کچھ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اور جو پیچھے گرافک ہیں وہ بھی کافی اچھے جو لگ رہے ہیں اور چلیے دیکھیں فائنلی اس کے جو کلرز کی بات کرتے ہیں جو آپ کو کتنے کلرز میں یہ دیکھنے کے لیے ملتی ہے تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا دوستو کلرز کے ساری نام آپ کو بتا دیتا ہوں پہلے تو آٹھ کلرز میں یہ دیکھنے کے لیے آپ کو مل جاتی ہے دوستو پہلا جو اس کا کلر ہے دوستو وہ ہے بلیک ویڈ کیبن گولڈ کے ساتھ میں آپ کو ملے گا دوسرا کلر ہے دوستو جینی گری میٹلیک کے ساتھ میں ملے گا تیسرا ہے اس کا ایٹھیلیٹک بلو میٹلیک اور چوتھا آپ کو جو اس کا اس کا کلر مل رہا ہے دوستو وہ ایمپیریال ریڈ میٹلیک میں مل رہا ہے پانچوے کلر کی بات کریں گے تو بلیک وید بلو کے ساتھ میں ہے اور چھٹا کلر آپ کو بلیک وید گری کے ساتھ میں ہے ساتوے کلر کی بات کرتے ہیں تو آپ کو فل بلیک دیکھنے کے مل جائے گی جس میں آپ کو ریڈ کا تھوڑا سا شیڈ دکھائی دے گا اس کے علاوہ یہاں پر آٹھا جو فائنل کلر ہے اس کا وہ بلیک ویڈ ریڈ کے ساتھ میں آپ کو دیکھنے کے لیے ملے گا تو اس کا پورا بلیک ڈیزائن بھی میں پورا اس بائک کا آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ بلیک کلر میں یہ بائک کیسے دکھائی دیتی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے اس کا دوستو بلیک کلر اور بلیک کلر میں جو اس کا مٹ گارڈ ہے وہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں فرنٹ والا فرنٹ سش پرنسن جو ہے وہ دیکھئے دوستو ٹیکچر ٹائپ کچھ اس پر ڈیزائن جو کیا گیا ہے اور یہ اپنے آپ میں کافی اچھا جو ہو لگ رہا ہے تو وہ بھی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو پرائز کی بات کریں گے تو آپ ویڈیو کو انت تک دیکھتے رہیں اگر ابھی کے پرائز میں میں آپ کو دوستو بتا کر کے چلوں کی ابھی جو اس کے پرائز ہیں تو وہ ہیں پین سٹھ ہزار اس میں آپ کو دو دوستو دو ویڈینٹ دیکھنے کے لیے مل جاتے ہیں ایک تو سی ڈی ایک سو دس ڈریم ہسٹینڈر کے ساتھ میں آتی ہے بی ایس سکس اور دوسرا ہے دوستو ڈریم ڈیلکس ٹھیک ہے تو دونوں جو سی سی آمائے یعنی آپ کو انجن کی جو کیپیسٹی ملتی ہے وہ ایک سو دس سی سی ہی ہے باقی یہاں پر اسٹینڈر اور ڈیلکس کا جو ہے وہ الگ الگ رول ہے تو الگ الگ ویڈینٹ آپ کو یہاں پر دیکھنے کے لیے مل جاتے ہیں جو اسٹینڈر ہے دوستو اس کا جو کیمت ہے وہ 65902 روپے ہے اور جو ڈریم ڈیلکس ہے دوستو اس کی جو کیمت آپ کو دیکھنے کے لیے مل جاتی ہے وہ 66973 روپے دیکھنے کے لیے مل جاتی ہے اون روڈ پرائز کی اگر بات کریں تو جو ہمارا اسٹینڈر سائز ہے تو اون روڈ پرائز دوستو یہاں پر آپ کو پڑھنے والا ہے 7815 روپے اس کا اون روڈ پرائز جو ملنے والا ہے اگر آپ بلکل کیش اس کو لیتے ہیں لیکن اگر اس کو آپ فائننس کرانا چاہتے ہیں دوستو دیکھیں فائننس کے لیے اگر کنڈیشن جو ہے وہ سبھی شوروم کی جو وہ ہوتی ہیں تو میں آپ کو بتا کر کے چلتا ہوں اگر RTO charges وغرہ یا ساری کچھ چیزیں آپ کو ملا لیتے ہیں تو جو آپ کا دوستو جو interest rate بنے گا مان لیجئے دوستو اگر آپ اس کا جو down payment کرتے ہیں مان لیجئے دیئے سبھی companies کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں جو down payment ہوتا ہے وہ الگ وقت 30% down payment ہوتا ہے مان لیجئے آپ نے 22-25000 روپے جو جمع کر دیئے ہیں جو ادھر اس کے مطلب amount بنا 78000 روپے جو ادھر amount بنا تو وہ amount آپ کو فائننس کے تھوڑ جمع کرنا ہوگا یعنی کسٹوں میں جو ہے وہ جمع کرنا ہوگا تو اگر آپ کسٹ بنداتے ہیں دوستو 12 مہینے کی یعنی ایک سال کی تو اس میں آپ کا interest rate جو ہوگا وہ آپ مان کر کے چلیں کہ 10-12% کے بیچ ہوگا اور اگر آپ دو سال کی قسط بنداتے ہیں تو آپ کو مان کر چلیں کہ جو interest rate ہوگا وہ 12-14% ہوگا اور 3 سال کی آپ قسط بنداتے ہیں تو آپ کا interest rate ہوگا وہ 14-16% آپ کا interest ہو جائے گا تو اس حصہ سے آپ total charges جو دوستو مان کر کے چلیں آپ کا لگ بھگ اوپر کی اوپر آپ کا 5-6000 روپے کا خرچ اور جو ہے وہ آ جائے گا تو یہ بائک آپ کو لگ بھگ سے 85 کے قریب آپ کو پڑ جائے گی تو وہ سب کچھ میں نے آپ کو بتا دیا ہے ویڈیو کیسے لگے کومنٹ کریں ضرور بتائیں